دوستو اگر آپ کی بیوی ارجنٹ ہم بسری مانگے تو آپ نے یہ نزخہ کھا لینا ہے آپ کے نفس کی سختی برداشت سے باہر ہو جائے گی ہائے میں مر گئی عورت بیڈ پر ایسی آوازیں نکالتی رہے گی اور مزے بھی لیتی رہے گی اور آپ کو بھی مزے دیتی رہے گی اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مذکراتا رکھیں اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے یہ خاص کر شادی شدہ دوستوں کے لیے ہے آج خاص طور پر میں اپنے شادی شدہ دوستوں سے مخاتب ہوں یہ تیس پیمتیس اور چالیس سال تک کے جو لوگ ہوتی ہیں نا ان کو اکثر شکایت ہو جاتی ہے کہ ان میں نفس کا ڈیلا پانا آجاتا ہے اور جب نفس میں ڈیلا پانا آجاتا ہے اور یہ جب پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت نفس سے کترے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ان کے کترے ہیں وہ کثیر مقدار میں آتے ہیں اور یہ دوستو جو کترے ہیں نا یہ کثیر مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یا تو پھر ان کا جو سٹیمنا ہے نا دوستو وہ بالکل سیرو ہو جاتا ہے اور یا جب پھر کترے آتے ہیں تو کترے آتے آتے وہ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہر ان دو صورتوں میں جو ان کا علاج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دو صورتوں میں ہوتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں نا دوستو یہ ایک دم ایک ساتھ ہوا کرتی ہیں جن لوگوں میں نفس کا ڈیلا بن ہوتا ہے ان میں ٹائمنگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلا کرتی ہیں اور جس کے پاس ٹائمنگ نہیں ہوگی اس کے نفس کا ڈیلا بن بھی شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو میں ایک بہت ہی زبردست اور اچھا نسخہ بھی دینے والا ہوں اس کو آپ خود بنائیں بہت ہی زبردست بنے گا نسخہ دینے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل ایجو سٹریشن اردو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں تو آئیے پھر نسخے کی طرف چلتے ہیں تو نسخہ اگر آپ بنانا چاہیں تو نوٹ فرمالیں بہت ہی پیارا نسخہ ہے ایک مہینہ تک آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کی تمام شکایات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی تو سب سے پہلے دوستو آپ نے لینا ہے تالمخانہ تالمخانہ آپ کا پانچ تولے ہے اکرگرا آپ کا دو تولے ہے اور تیسری چیز ہے سالب مصری مصری بھی آپ کی پانچ تولہ ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے صفوف کر لینا ہے اور اس میں آپ نے جو کوزہ مصری ہے وہ دس تولہ ڈال دینی ہے یہ بھی اس کے ساتھ آپ نے مکس کر کے ان کو آپ نے صفوف کر لینا ہے صفوف کر کے آپ نے اس کو ڈبی میں محفوظ رکھنا ہے اور صبح شام اس کو کڑے ہوئے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح نہار مو اور اثر کے ٹائم اور جب تک یہ دوائی چلے ہم مصری کا پریز رکھنا ہے گرم چیز کھانے کا بھی پریز رہے گا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہے مجھے اب اجازت دے دوبارہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وعلیقم السلام